اسلام علیکم ویلکم تو شوی وقتی یوٹیوب چینل اور دو دنوں سے بہت بڑی کانٹوورسیز کر دی گئی میرے اراؤنٹ اور میں بیٹھ کے دیکھ بھی رہا تھا اور سن بھی رہا تھا اور میں یہ چاہتا تھا کہ ذرا میں تسلی سے لوگوں کی بات سن لوں تسلی سے ان کی بات سمجھ لوں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اس issue کو کیا سے کیا بنا رہے ہیں تو i was taking my sweet time so اب میں point by point میں آرام رام سے آپ کو سمجھاؤں گا کہ میں نے یہ کیوں کہا اور کیسے کہا اور اس کے پیچھے بجا کیا تھی اور as a person جب میں نے یہ یوٹیوب چینل جو launch کیا تھا تو وہ اس لیے کیا تھا کہ میرا مقصد صرف یہ نہیں کہ entertainment ہونی چاہیے یا پھر cricket کے بات ہونی چاہیے میرا مقصد یہ بھی ہوتا ہے میشہ کہ میں ایسی اچھی بات بھی کروں اور ایسی سبق اموز باتیں کروں اور ایسی preaching کروں جس سے وجہ جس کی وجہ سے societyیں بہتری آئے اور میں یہ point by point آپ کو میں بتاؤں گا کہ actually وجہ کیا ہوئی so میں دیکھنا چاہتا تھا لوگ کیسے ریاکٹ کرتے ہیں ماشاءاللہ آپ نے ٹھک ٹھاک ریاکشن دیا اور ٹھک ٹھاک قسم غلط خبریں پھلائیں ان ساری خبروں سے ٹپسرا کروں گا تو چلے آتے ہیں پھر مدے پہ اصل مدہ ہوا کیا بات ہوئی تھی دانش کنیریہ کے اوپر کہ کچھ میں نے ایز ایز ایٹیم کلچر یہ بات نہیں کی تھی ایز ای جو ٹیم کا ایک ایک سلیبس ہوتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے آنڈٹن کانٹریکٹ ہوتا ہے کہ we got to respect each other no matter what جو بھی پاکستان کے لئے کھیل رہا ہے لیکن کچھ ہیجیٹیشن شو کی گئی کچھ پلیئروں پلیئز کی جانب سے یہ ہماری ٹیم کا code of conduct نہیں ہے یہ ایک دو پلیئر ہیں ایک دو پلیئر ہر جگہ ہوتے ہیں ایک دو پلیئر پوری دنیا میں ہوتے ہیں جو ریسس کومنٹ پاس کر دیتے ہیں اور ہم ایز ای سوسائیٹی اگر آپ دیکھیں میں product ہوں اپنے سوسائیٹی کی میں نے ایز ای پروڈکٹ آف سوسائیٹی میں نے یہ realize کیا کہ اس کو یہی پہ دبا دیا جائے تو اس لیے میں نے بڑا سختی سے ان کے ساتھ نپٹا میں نے کہا اٹھا کے میں باہر پھینک لوں گا اگر تم نے ایسی بات کی کیونکہ ہمارا یہ culture نہیں ہے سو یہ بات approve کرنے کے لیے میرے ایک دوسرا ساتھی بھی ساتھ بیٹھا ہوتا ہے اس نے بھی کہا یہ کہ شویب کو ٹھیک کہہ رہا ہے اور آپ نے ایسی بات بالکل نہیں کرنی because آپ کو یاد ہوگا پاکستان extremism سے لڑ رہا تھا یہ میں دو پندرہ سال پہلے پرانی بات کر رہا ہوں پاکستان میں extremism حد سے آگے تھا آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ہاں کیا حالات تھے اور ہم کس حالات سے گزر رہے تھے تو as a society we have decided it کہ ہمیں اس لائن پہ نہیں چلنا ہمیں ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہمیں ایک دوسرے کی look after کرنی ایک دوسرے کی religion کی respect کرنی ہے اور ہمارے great leader قادم صاحب نے کہا you are free to go anywhere to worship either mosque or mandaz اور اگرجہ گھر اگر آپ یہ ہماری society کا ایک crux ہے کہ جو ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو تو یہ بات appreciate کرنی چاہیے کہ شعب اختر نے وہیں snub کر دیا کیونکہ یہ goes to show that my country's code of content and my code of conduct and my society code of conduct یہ show کرتا ہے کہ ہماری wavelength کس جگہ پہ جا رہی ہے کہ ہم کیا as a nation سوچتے ہیں ہم as a nation ہم نے اسی بری بات کو وہیں دبا دیا discriminatory جو بھی elements تھے ہم نے وہیں دبا دیا اور اس کو آگے نہیں جانے دیا کیونکہ you know کہ ہم as a society بہت improve کی ہیں پہ 10-15 سال میں ہم 10-15 سال میں بہت آگے نکلے ہیں ہم نے دوسرے کو space دینا شروع کی ہے سب سے بڑی recent مثال جو ہے as a society ہماری as a prime minister اگر آپ دیکھیں ہمارے prime minister نے کرتارپور corridor کھولا ہے کیوں کھولا ہے وہ اس لیے کھولا ہے کہ دوسرے race, creed, sect جو بھی ہیں ان کی جو بالدگاہ ہیں وہ کھولی جائیں ان کو گلے سے لگایا جائیں so یہ ہے ہماری society کے crux کہ جہاں پہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے سکھ بھائی آئیں کرتارپور کے دروازے ہم نے کھول دیا روڈے بچھا دی ہم نے ہم نے نہ صرف یہ prime minister صاحب کر رہے بلکہ ہم as a society یہ بھی چاہ رہے ہیں کیونکہ میں نے ایک تو ویڈیو بھی بنائی تھی ابھی پندادن خان سے گزرتے ہوئے یہاں پہ کٹاس راج ایک بہت بڑی ویلی ہے ایک ہندو ویلی ہے یہاں پہ شیوہ کا ایک مندر ہے جہاں پہ آنسول جھیل کا آجاتی میں نے اس پہ بھی ویڈیو بنائی میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارا religious tourism کھلے اور کشمیر میں بھی ایک عبادگاہ ہندووں کی جہاں میں prime minister صاحب سوچ رہے ہیں اور ہماری tourism industry بھی سوچ رہی ہے کہ وہ بھی کھولی جائے ہم as a society improve کر رہے ہیں ہم as a society گلے سے لگا رہے ہیں لوگوں کو مارا کہنے کا مقصد یا میرا کہنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ہمارا country کا کلچر ایسا ہے کہ discriminate کرتے ہیں ہم میں نے صرف ایک دو کالی بھیڑے جو کہیں بھی پائی جاتی ہیں یہ وہ ہندوستان پاکستان انگلینڈ ہالنڈ کہیں پہ بھی اور سب سے زیادہ discrimination remarks مسلمانوں کے بارے میں دیے جاتے ہیں سب سے زیادہ مسلمانوں کو رگڑا دیا جاتا ہے سب سے زیادہ race پہ بات کی جاتی مسلمانوں پہ کبھی قرآن کو جلایا جاتا ہے کبھی کہیں پہ جلایا جاتا ہے تو ہم ہم اس ساری چیز کو discourage کرتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ کسی اور کے ساتھ نہ ہو سو اس لیے as a society ہم نے وہی snub کیا یہ پندرہ سال پرانی بات میں کر رہا ہوں اور آپ کو خوشی ہونی چاہیے کہ میرے جیسے بندے یا کچھ اور میرے دوست جو نے snub کیا تھا اس چیز کو وہ یہ چاہتے تھے کہ ہماری society میں ایسی کچھ چیز ہمارے ٹیم میں ایسا کچھ کلچر نہ بنے but کچھ لوگوں نے اس کو ایک religion کا مسئلہ بنانے کوشش کی اس کو کچھ politicize کرنے کوشش کی دیکھیں یہ بہت بچوں والا کھیل ہے یہ بچوں والی باتیں ہیں یہ اب دو ہزار بیس ہے یہ کوئی انیس سو بیس نہیں چل رہا جہاں پہ آپ religious world کرا کے یا آپ کسی کو کچھ کہہ کے یا کوئی غلط خوابہ بنا کے آپ کسی کے لڑائی کروا دیں گے لوگ سینے ہو چکے ہیں لوگ سمجھدار ہو چکے ہیں میرے نہیں خیال کہ جو میں نے بات کی اس میں کوئی غلط تھا میں نے یہ کہا تھا کہ کوئی لڑکوں نے کہا ایسا اور میں نے وہی سنپ کرکن کو اٹھا میں نے کہا باہر پھینک دوں کو اٹھا کے میں یہی بات بلکل نہ کرنا کیونکہ میں نے یہ اس لئے کہا تھا کہ دانش نے بہت سارے پاکستان کو میٹ جتائے ہو دیتے اس کو کریڈٹ دینا چاہیے تھا کیونکہ میرا نام بہت زیادہ بن گیا تھا میرا نام ویسی نیوز میں بہت رہتا ہے آپ بہت سارے میرے میڈیا کے دوز میں سے بہت محبت کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ کبھی نیوز سے آؤٹ نہ ہوں اور بڑے سارے ہمارے دوست بہت کوشش کرتے ہیں خبر میں نہیں کی خبر نہیں بنتی لیکن میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ سے ایک جنون ہارٹ تو ہارٹ بات کروں آپ کو پتہ یہ میں دل سے بات کرنے والا انسان ہوں اب دوسرے پوائنٹ پہ آتے ہیں دانش کے کریئر کے اوپر دانش نے پاکستان سے دس سال کھیلا ہے میرے خیال میں دو سو ایک سیٹھیا دو سو ساٹھ فکٹیں اس نے لی ہیں اور دس سے گیارہ سال پاکستان کا حصہ رہا ہے اور اس کو مان سمان بھی پورا دیا گیا اور اس کو لگاتار کھلایا گیا مشتاق احمد کو ڈراؤپ کر کے ان کو کھلایا گیا پھر بھی میں سمجھتا کہ ان کو دو سال لیٹ کھلایا گیا کیونکہ جلدی کھیلنا چاہیے تھا ان کو لیکن بارال ہی پلیڈ فور پاکستان اور پاکستان نے کبھی ڈسکرمنیٹڈ کر کے نہیں اس کو باہر نکالا پاکستان نے کبھی بھی اس کو باہر نہیں نکالا دانش کنیلیا اگر باہر ہوا ہے تو وہ ایسی بی کی وجہ سے باہر ہوا ہے اور ویلز کرکٹ کی وجہ سے باہر ہوا ہے پاکستان نے تو کبھی باہر نہیں نکالا اس کو پاکستان نے تو کبھی بھی اس پر بین نہیں لگایا اس کا ایک ایشو ہوا میچ فکسنگ والا جو ایسی بی نے ریس کیا انہوں نے سزا دی اور یہ کہنا شاید غلط ہوگا کہ شاید پاکستان نے اس کے ساتھ کوئی زیادتی کی پاکستان نے تو کوئی زیادتی نہیں کی اس کے ساتھ پاکستان نے تو کلایا اس کو دس سال اور یہ بھی بات آپ سمجھ لیجئے کہ پاکستان have sported him he was a premier leg spinner اور اس کی بڑی خدمات ہے پاکستان کے لیے اور due credit اس کو جاتا ہے وہ جانا چاہیے ٹھیک ہے he played for پاکستان with honesty what happened after that in انگلنڈ ہمیں نہیں پتا وہ وہ جانے اور دانشک نیریہ کا کردار جانے لیکن وہ بان ہوا for life ہوا for the right reason or for the wrong reason I don't know لیکن پاکستان نے اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی لیکن بات یہ ہے کہ میں جو میں نے دانش کے بارے میں کہا اور جو میں نے سٹیٹمنٹ دی میں آج بھی اس پہ کھڑا ہوں میں اس پہ بالکل بیک ڈاؤن نہیں کر رہا اور انہا میں بیک ڈاؤن کرنے والا بندہ ہوں aver 되یف -, دنشک نیری کاد ڈانشک نیری کچھ ... د MUSIC ... موسیقی موسیقی موسیقی